اسرطور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہیں تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو ہمارا مطالبہ آج یہ ہے آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو اور عرشد شریف کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عرشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نکاب کرے اور سزا دے دے ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے لیکن ہم عرشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے تم پاکستان چھوڑو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں منزی جانگیر صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ رات کو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے سلام اشورہ کیا ان کی کوشش تھی کہ ہمارے جن ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی صحافی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں ان کی طرف سے کوئی انیشیٹیو لیا جائے لیکن اس میں کچھ کچھ تاخیر جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے خود ہی اس کا اعلان کر دیا اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹیو لیا اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی اور مزید خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ حسن عیوب بھی موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ سب کو دیکھ کے مجھے وہ تین سال پہلے والا مظاہرہ یاد آ رہا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اسطور کو گھر میں گس کے مارا گیا تو میں اس وقت اسطور کو نہیں جانتا تھا تو مجھے بار بار فون کر کے یہاں پہ بلایا گیا اور جمعہ کا دن تھا اور جب میں یہاں پہ آیا تو تھوڑے سے لوگ تھے اور وہ جو مظاہرہ کا احتمام تھا وہ دو تین صحافتی تنظیموں کی طرف سے تھا لیکن آج جو ہے انیشیٹیو صرف منیزہ جہانگیر کا ہے اور وہ تین سال والے پہلے مظاہرے سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں زندہ ہے صحافی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے تو میں جا کے زندہ ہے کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو لیکن تین سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم تین سال پہلے کھڑے تھے لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے صحافت کی آزادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اسد تور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اسد تور نے جو آخری وی لوگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد تور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سیول سرویس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے انہوں نے کوئی مہم چلائی وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں جو ایف آئی آر کی ایف آئی آر ہیں انگریزی زبان میں ہے وہ ہی اس میں گسے پٹے پرانے الفاظ ہیں میلیفائیڈ انٹینشنز اور انٹی سٹیٹ پروپوگنڈا اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اسطور نے کیا کیا ہے تو یہ اسطور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے اس کو بھی اس لئے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خموش رہے وہ اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا تو ان کی زبان بندی کے لئے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسطور کو بھی ان کی زبان بندی کے لئے گرفتار کیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی اور اس ڈاکومنٹری میں ان دو کے انٹرویوز شامل تھے عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسطور کا انٹرویو تھا تو ہمیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسطور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہے وہ بڑے مشتاق ہیں کہ ہمیں سبق سکھایا جائے ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسطور کو خطکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا پانچ دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں جو الزامات آپ نے اسطور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں آئے بسم اللہ کریں زندہ ہے صحافی زندہ ہے صحافی آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لئے تیار ہیں دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتا تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل زیاو لکھ کا مارشلہ تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نصار عثمانی صاحب نے اور منحاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے تین چار سال بعد شروع کی تھی اور انہوں نے نصار عثمانی صاحب نے اور منحاج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورتی پیش نہیں آئی آپ نے پہلے ہی عمران ریاض اور اسطور کو گرفتار کر لیا ہے تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پر شروع کر دیا ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے ہم تیار ہیں آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کرے نہ کرے لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم شیم کے ناروں سے نوازے گی اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل گوھر ہے اور وہ یہ ہے کہ اسطور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیرحال ہے اس نے حلف اٹھانا تھا تو ایک طرف دو بڑے صوبوں میں دو نئے چیم منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں دوسری طرف آپ نے اسطور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائی ورڈ کی اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائیم اسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دیا ہے تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے لینڈ مائنز تو ویسے انواراللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے تو وہ لوگ جو ہیں انواراللہ کاکڑ صاحب کے جو کندے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے کندہ بھی دبایا ہے میری بازو بھی دبائی ہے تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا لیکن میں یہ زندہ ہے زندہ میں جا کر زندہ ہے گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے زندہ ہے حامد کے صورت زندہ ہے عمران کی صورت زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے مجھے ذرا بات اپنی مکمل کر لینے دیں تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ اسطور کو کس نے گرفتار کروایا ہے ٹھیک ہے اسطور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی نے لگائے ہیں ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں آئیں مجھے بھی گرفتار کر لیں اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے لسٹ کا ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ضرور گرفتار کریں دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں لیکن میں جو وان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تا کہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو اور پھر وہ جو ہے ان کا ultimate نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا تو ہم نہیں چاہتے یہ مہمہ پتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بحاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر سو بسم اللہ آؤ ہم نہیں بھاگیں گے آپ بھاگ جائیں گے اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اصطور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہیں تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان مارا مطالبہ آج یہ ہے آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو اور عرشد شریف کے قاتلوں کی آہ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عرشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نکاب کرے اور سزا دے دے ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے لیکن ہم عرشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پر جائے ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے تم پاکستان چھوڑو گے پاکستان پاکستان